سماج باتی پارٹی کے سنرک چھپ ملائم سنگ یادب کا لمبی بیماری کے بعد سومبار کو میدانتہ اسپتال میں نیدن ہو گیا دراصل بیٹے کچھ دنوں سے ملائم سنگ یادب کی صحت میں کوئی صدار نہیں ہو رہا تھا تو اکٹوبر سے ملائم سنگ یادب کا میدانتہ اسپتال کے آئیس چیو میں علاج جاری تھا ملائم سنگ یادب کے بیٹے اخلیس یادب نے جانکاری دے دوے بتایا کہ میرے آدھرنی پتا جی اور آپ سب کے نیتاجی نہیں رہے غور طلب ہے کہ گروگرام کے میدانتہ اسپتال میں ڈاکٹروں کا پینر ملائم سنگ یادب کا علاج کر رہا تھا انہیں 22 اگست کو میدانتہ اسپتال میں بھرتی کیا گیا تھا ملائم سنگ یادب نے سومبار صبح آٹھ بچ کر سولہ منٹ پر آخری سانس لی 55 سال سے ادھک سمیں تک راجنیتی میں سکریہ ملائم سنگ یادب کا جن 22 نومبر 1949 کو اڈاواز لے کے سیفائی میں ہوا تھا انہوں نے راجنیتی شاستر میں ایم اے کی پڑھائی کی تھی ملائم سنگ یادب 1967 میں پہلی بار یوپی کے جسفن نگر سے بیدھائی نرواچت ہو کر بیدھان سبہ پہنچے وہ آٹھ بار بیدھائی نرواچت ہوئے تو وہیں سات بار نرواچت ہو کر لوگ سبہ سانسد بنے 1996 میں ملائم سنگ یادب کو یونائٹیڈ فرنٹ گڑ بندن کی سرکار میں رکشہ منتری بننے کا موقع بھی ملا غور طلب ہے کہ ملائم سنگ یادب نے تین بار یوپی کے سی ایم کے روپ میں بھی کمان سمالی ملائم سنگ یادب پہلی بار 5 دسمبر 1989 سے 24 جنوری 1991 دوسری بار 5 دسمبر 1993 سے 3 جون 1996 تک اور تیسری بار 29 اگز 2003 سے 11 مئی 2007 تک یوپی کے سی ایم رہے